السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہنوں بائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بڑے افسوس کے ساتھ تھی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کچھ دن پہلے میں نے علیوی جو پاکستان کے بڑے یوٹیوبر ہیں انہوں نے اپنی سغی ماں سغی بہن کے حلاف ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے دونوں کے حلاف بہت زیادہ بورا بولا تھا تو میں نے اس کے حلاف ویڈیو بنائی تھی میں نے مذہمت کی تھی علیوی نے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں وہ پاکستانی شادی دکھا رہا تھا جو کہ بہت اچھی ویڈیو تھی میں نے اس کی ویڈیو کی تعریف کی علیوی کو یہ چیز پسند نہیں آئی اس نے مجھے بہت زیادہ بورا بلا بولا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اچھا نہیں کیا کیونکہ اگر وزیراعظم بورا کرے گا اس کے حلاف بھی آواز اٹھائیں گے جو کہ لوگ اٹھا رہے ہیں مسلسل کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی بھی اگر برا کام کرے گا تو اس کے حلاف ویڈیو بنائی جاتی ہے تو علیوی کونسا کوئی اتنا بڑا کوئی ترمحانت ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے حلاف کوئی بات نہ کریں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا میرے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ علیوی نے ملسات ایسا کی ہے کیونکہ اس کو میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ابھی جب اس نے یہ کی ہے تو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں میں پاکستان میں جو گریب لوگ ہیں جو نہائیت ہی گریب ہیں ان کی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں میں حس بے تفیق اپنا حصہ ڈالتی ہوں تو ایسی ہی ایک فیملی تھی علیویر کی فیملی کے پاس میرا نمبر ہے وہ میں اگر آپ پوچھو گے میں بتا دوں گی آپ کو کس حوالے سے تو علیویر نے مجھے فون کیا کہ بچی وہ ایک ایسی فیملی ہے ان کو پیسے چاہیے اسی ہزار اس نے مانگا میں نے بیجا علیویر نے صرف ان کو ساڑھے چار ہزار پیا دیا باقی سارے پیسے یہ خود کہا گیا تھا میں تو اس کو اس وقت سے جانتی ہوں تو اب سمجھے اس کے جو اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ جو ظلم کی جو داستان ہے وہ بھی میں جانتی ہوں اس لئے مجھے اس کے پر بہت غصہ آیا تھا کہ گھر میں تو کرتے کرتے ہو دنیا کے سامنے بھی آکے کیسے ان دونوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا جو اپنی سگی بہن کا سغانی وہ میرا کہاں سے ہونے والا تھا تو جب بھی غلط کام کرو گے علیویر تمہارے حلاف تو ویڈیو بنائیں گے بھولیں گے اور حاصل کر ماں کے معاملے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے جو تمہیں پسند کرتے ہیں تمہاری ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو ان کو تم کیا سبق دے رہے ہو کیا درست دے رہے ہو کہ گھر کے اندر جب کوئی معمولی بات ہو کوئی لڑائی جگڑا ہو تو وہ اپنی ماں کے حلاف ویڈیو بنائیں دنیا کو بتائیں کہ ہماری ماں ایسی ہے تو ماں کے لئے تو مرنے کا مقام ہے نا اگر اولاد جب ان کے لئے اتنا کریں تو وہ پوری دنیا میں ان کو مو دکھانے کے لائک نہ چھوڑے تمہارے بچے نہیں ہیں نا تم کو پتا نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے یا بچے آگے سے جب انہوں نے فرمانیا کرتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس لئے تم دنوں میں بیوی کے اندر یہ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو تم ان کے اوپر اتنا ظلم کرتے آ رہے ہو تو میں تو بھائی جب تم کوئی غلط کرو گے میں تو تم کو پتا ہے میں تو کس سے ڈرنے والی نہیں ہوں مجھے کوئی کس کا ڈر ڈر نہیں ہے تم نے اپنی ماں کے بارے میں یہاں تک بول دیا کہ جب سے میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ شادی کی ہے میرے باپ نے ایک دن سکون کا نہیں لیا تو عدی درجن جو بچے ہیں یہ کیا اوپر آسمان سے ہوا سے ٹپک پڑے آپ کے گھر میں کہاں سے آگئی ہے شرم نہیں آتی ہے تم کو ایسی باتیں کرتے ہوئے موسیقی